کہ آدمی کبھی کبھار دعا تو اللہ سے بار بار کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے نجات دے ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما مسئبتوں سے حفاظت فرما آزمائشوں سے حفاظت فرما ہم اپنے خیر و بھلائی کی دعا اللہ سے بار بار کرتے ہیں ہر آدمی کرتا ہے اور مسلمان کرنا بھی چاہیے کرتا ہے لیکن کبھی کبھار اس سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناہیے سے کبھی کبھار اسے کچھ ایسی غفلت ہو جاتی ہے جس غفلت کے سبب وہ کسی انسان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے جب اس کے دل سے چھوٹی سی آہ نکلتی ہے وہ چھوٹی سی آہ انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے جسی کو بددعا کہتے ہیں ضروری نہیں کہ سامنے والا آدمی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مزاہ کرتا ہوں میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوں ضروری نہیں کہ میں اس کو تکلیف پہنچانے کے بعد وہ میرے حق میں زبان سے بددعا کریں زبان سے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں اگر دل سے بھی چھوٹی سی آہ نکل جاتی ہے وہ بددعا انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اس کی دنیا تباہ وہ آخرت تو گئی اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے کسی کو اگر ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف پہنچائی ہے اگر کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اگر اس دل سے کچھ آہ نکل گئی تکلیف کی تکلیف کے وجہ سے تو پھر سمجھو کہ ہماری دنیا بھی غرط اور آخرت بھی غرط ہے محترم حاضرین اس لئے مجھے اور آپ کو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ انسانوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے انسانوں کے لیندین کے معاملے میں انسانوں کے ساتھ رہن سہن کے معاملے میں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے جس غلطی کی وجہ سے وہ آدمی اس کے دل کو تکلیف پہنچے اس تکلیف کی آہ مجھے لگ جائے کچھ کام میں ایسا کر دوں جس کی وجہ سے وہ آدمی میرے حق میں بددعا کر دے آدمی کو ڈرنا چاہیے لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہم کسی کے بھی ساتھ کیا بھی معاملہ کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا ظلم کر رہے ہیں کسی کو ناحف ستا رہے ہیں کسی کا ناحف مال کھا رہے ہیں کسی کو بیجا زبان سے جو آیا وہ بول رہے ہیں ہمیں ڈر بھی نہیں خیال بھی نہیں کہ میری زبان سے نکلنے والے جملے اس کے دل کو ٹھیز پہنچاتے ہیں اس کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے اگر اس کے دل سے ایک آہ نکل گئی تو پھر میری دنیا تباہ ہو جائے گی ہمیں ڈر ہی نہیں